اوزو بلہم نشریفان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب کھار کھاریت سے ہوں گے اور اپنے پریکٹیکل کے پیپر کافی بچوں کے سٹارٹ ہوگے ہوں گے اور کچھ بچوں کے ہونے والے ہیں اور وہ بہت زیادہ کنفیوز ہیں تو میرے سپاس بہت سارے کوشنز تھے وائیوہ کے لیلیٹڈ کے آپ سے وائیوہ کے کوشنز کہاں سے کیے جاتے ہیں وائیوہ کے کوشنز کہاں سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتا بھی ہے کہ نہیں پوچھتا ٹھیک ہے لیکن کچھ examiner ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا وائیوہ بلکل نہیں سنتے ٹھیک ہے اور کچھ examiner ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی موڑی آپ سے چیزیں پوچھ لیتے ہیں اگر آپ ایک بائیولوجی کے سٹوڈنٹ ہیں یا کمیشری کے سٹوڈنٹ ہیں کمیشری میں وہ آپ سے وائیوہ کا فارمیلہ پوچھ سکتا ہے سالٹ کا فارمیلہ پوچھ سکتا ہے اس طرح کے فارمیلے آپ سے پوچھے گا کمیشری میں ٹھیک ہے اگر آپ کمیشری کا پریکٹکل دے رہے ہیں یا کسی کا بھی فارمیلہ پوچھ سکتا ہے آپ سے اورگینک کمیشری آپ کے باس اتنی بڑی ہوتی ہے تو کسی میں سے بھی اس کا فارمیلہ پوچھ سکتا ہے یا تو ایک examiner ایسا ہوتا ہے جو بہت ہی فرینڈلی ہوتا ہے جو آپ کے صرف اور صرف فارمیلہ پوچھ لیتا ہے یا تو جو آپ نے میٹرک میں دیئے یعنی کہ آپ کی جو میٹرک کا ریزلٹ ہوتا ہے آپ سے وہ پوچھ لیتا ہے دیکھیں بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مارک زیادہ بتایا کریں کہ کم بتایا کریں دیکھیں وہاں پر اس نے اس کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ چیک کرنے بیٹھ جگہ آپ کے مارکس گوگل کھول کے ایسا نہیں ہوتا اس کو بس آپ نے اپنے آپ پر پورا یعنی کہ رہنا ہے آپ نے اپنا کونفیڈنس دکھانے کہ واقعی آپ کے مارکس آئے تھے اور مارکس بتانے سے بھی وہ بلکل بھی یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے 450 پلاس تھے میٹرک میں یا FSC پارڈ ون میں 450 پلاس ہیں تو وہ آپ کے زیادہ مارکس لگا دے گا پریکٹیکل میں ایسا نہیں ہوتا اس نے پریکٹیکل میں مرضی سے اپنے نمبر دینے ہیں بس میں نے جو گارڈ لائنز کی ویڈیو پلوٹ کیا ہے اگر آپ نے وہ دیکھی ہے اسے پریویس ویڈیو اس کو لازمی واش کر لیں اس میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے کہ آپ نے اگزیمینر کے ساتھ اور سپریٹینٹ کے ساتھ کیسا روائیہ رکھنا ہے بدتمیز ہی بالکل نہیں کرنی تو وہ فل ویڈیو آپ واش کر لیں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اس میں میں نے ایک ایک چیز آپ کو گارڈ لائنز سے بتائی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ اگزیمینر آپ سے پوچھتے ہیں اور کچھ چیزیں کچھ اگزیمینر آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے نہ تو آپ کے مارکس پوچھیں گے نہ تو آپ کا نیم پوچھیں گے بس پریکٹیکل میں بھی وہ کافی ہیلپ کرتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے گارڈ لائنز والی ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے ایک ایک چیز ایکسپلین کر دیا بچوں کو تاکہ آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے اور آپ کے سارے قوشنز اس ویڈیو میں کلیر ہو گئے ہوئے ہیں تو میں بار بار ایک چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بچے بہر ہو جاتے ہیں تو میں صرف آپ کو ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ کچھ اگزیمینر ہوتے ہیں جو آپ کا وائیوہ لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں لیتے اور جو لیتے ہیں وائیوہ وہ بھی ایزی سے قوشنز کریں گے وارٹر کے فورملے پوچھ لیں گے بائی الوجی میں کچھ بائی ology کی ڈے ٹیڈیشن سن سکتے ہیں کمیچر کی ڈیفنیشن آپ کو آنی چاہیے فیزکس کی ڈیفنیشن آنی چاہیے فیزکس میں کسی چیز کا فرملے آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کا فورملے پوچھ سکتا ہے یا اس کی انٹس پوچھ سکتا ہے انٹس آپ کو آنے چاہیے تو فیزکس میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور سم ٹائمز زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ سے وایوہ نہیں سنتا 60% چانس ہوتے ہیں کہ آپ سے وایوہ نہیں سنے گا اور 40% جو accept چانس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کچھ خروس examiners ہوتے ہیں جو وایوہ سن لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وایوہ بہت ہی ایزی سنیں گے آپ لوگوں نے بالکل گھبرانہ نہیں ہے آپ کا نام پوچھیں گے آپ کے والد کا نام پوچھ لیں گے یا آپ کے مارکس پوچھ لیں گے یا آپ کے یعنی کے کوئی حسی مزاگ کر لیں گے تو آپ نے اتنا سیریس نہیں لینا وایوہ ہو جائے گا آپ کا آپ نے پریکٹیکل کوپی اچھے سے بنا لینی ہے examiner کے ساتھ اچھا روائیہ رکھنا ہے باتمیز ہی بلکل نہیں کرنی بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے باتمیز examiner کے ساتھ نہیں کرنی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے وایوہ کے لیٹڈ کے آپ سے پوچھا جائے گا تو میں نے آپ کو کلیل کر دیا ہے کہ کچھ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور مغرب کی ازان سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتا ہوں کوئی بھی کوششن ہے آپ کا وایوہ کے لیٹڈ آب لوگ کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں تو آپ نے بلکل ٹینشن پری ہو جانا ہے وایوہ کے لیٹڈ انشاءاللہ آپ کے وایوہ نہیں سنے گا میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کے پاس جو بھی examiner ہو جو بھی سپریڈنٹ ہو آپ کی زیادہ سے زیادہ help کریں تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مجھے اللہ حافظ